بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعی بخاری کی ایک بڑی اہم حدیث ہے تین ہزار ایک سو چھتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد سے پہلے چھے نشانیاں شمار کر لو یعنی یہ ہو کر رہنا میرا اس دنیا سے چلے جانا یعنی پردہ فرما دینا بیت المقدس کی فتح ایک ایسی وبا جو تم میں بکریوں کے کاس بیماری کی طرح پھیلے گی بہت زیادہ موتیں ہوں گی اسے پھر اس کے بعد فرمایا کسی کو سوش رفیاں بھی دی جائیں گی تو وہ خوش نہ ہوگا ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا پھر رومی تم سے صلاح کرنے کی کوشش کریں گے وہ اسی جھنڈوں کا اتحاد کر کے تم سے لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ زار فوج ہوگی اس میں جو ایک اہم ترین بات بتائی گئی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ایسی وہ بات جو تم میں بکریوں کی کیاس بیماری کی طرح پھیلے گی اس سے بہت زیادہ موتیں ہوں گی اب کتنی موتیں ہوں گی کتنے کروڑ لوگ مریں گے عرب مریں گے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے چند دن پہلے آپ کو حقیقہ ٹی وی نے ایک ویڈیو بنا کر دیئی تھی دے ایکانومیسٹ کا جو نیا شماریہ آیا ہے اور اس کا جو فرنٹ کور ہے اس کے اوپر اس میں جتنی پیشنگ ہوئیاں تھی کون کون سی نئی بیماری آنے والی گھڑی بتاتی ہے کاؤنڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے اور آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے بتائی کہ جو ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ اصل میں بائیولوجیکل یا کیمیکل ماسک ہیں اور یہ کیوں بیماریوں کی وجہ سے ایون کہ آپ کو بتایا تھا کہ جانور تک محفوظ نہیں ہوں گے اور یہ بتایا جاتا کہ آپ کے جو پیٹس ہیں وہ بھی ڈینجر میں ہیں اور انہوں نے بھی کیمیکل ماسک یا آپ سمجھ لیجئے بائیولوجیکل ماسک پہنا ہوا ہے اب اس تمام صورتحال میں جو ویڈیوز دیکھنا چاہتے وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اب اگزیکٹلی یہ چیز دوبارہ ہونے جا رہی ہے چائنہ کے اندر ایک نئی بیماری آئی ہے یہ جو پچھلی بیماری چائنہ میں آئی ہے یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا یہ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اب دیکھئے گا اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ حدیث شریف ہے ہر آنے والا دور پچھلے سے برا ہوگا اور اب جنگوں کا سٹائل بدل چکا ہے یہ لڑائیاں اب اس طرح نہیں ہوں گی کیا آپ ماریں گے اب لڑائیاں اس طرح ہوں گی اور جب تک دنیا کے باقی ممالی کو سمجھ آئے گی بہت ساری دنیا تباہ ہو چکی ہوگی چائنہ میں ایک نئی بیماری آئی ہے جو کہ انر منگولیا کے اندر پائی گئی ہے اور اس کے پیشنٹس کئی سامنے آئے ہیں اب آپ یہ دیکھئے سٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے بعد میں وہ بڑھتی ہے کس لیول پر جاتی ہے اس کی سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ اگر سو لوگوں کا یہ بیماری ہو جائے یہ ریر ہوتی ہے لیکن اس میں سے تقریباً آپ سمجھیں چالیس سے پچاس لوگ مر جاتے ہیں یعنی اس کا جو فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ تیس فیصد سے لے کر ساٹھ فیصد تک جاتا ہے اب یہ بیماری بیبونک پلی یہ بیسیکلی کئی طرح کہ آپ کے اندر سمٹمز پیدا کرتی ہے یعنی آپ سمجھیں سڈن آنسٹ آپ کو فیور ہوتا ہے ہیڈک چلز ویکنس آپ کو ہوتی ہے تر دونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو باڈی کے اندر اصل میں یہ بیسیکلی کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً چودویں صدی کے اندر یہ بیماری آئی تھی اور پانچ کروڑ لوگ اس سے مر گئے تھے پھر اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائف کے اندر یہ آتی ہے لندن کے اندر اور وہاں پر تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ مرتے ہیں پھر انیسویں صدی کے اندر یہ چائنہ اور انڈیا کے اندر آئی پھر بعد میں اس کا علاج بھی نکالا گیا چائنہ نے اس وقت لیول 3 الیٹ رکھا ہے اور منع کر دیا ہے کہ وہاں پر جن جن علاقوں میں لیول 3 ہے کہ آپ نے شکار نہیں کرنا جانور آپ نے نہیں کھانے کوئی بھی ایسے جانور جو کہ اس پلیک کو کیری کرتے ہوں آپ نے نہیں کھانا اور فوری طور پر آپ نے ریپورٹ کرنا ہے اب آپ اگر ایکانومیس میکزین کو دیکھیں وہ بتاتے ہیں بیماریاں نہیں آرہی ہیں یہ نئی چیزیں آرہی ہیں ابھی اس کے زیادہ کیسز نہیں آئے لیکن اس سال کے اند تک پوری طرح الیٹ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو پھیلنے سے ہر صورت روکنا ہے یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نگاز کر کے اندر اس کے کیسز آئے دوہزار سترہ میں تین سو کے قریب لیکن اب صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے اب یہ کیسز اور بیماریاں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں آ رہی ہیں اور یہ ہی لڑائی ہے اور اسی طرح اب لڑائی لڑی جانی ہے ایسے ہی تو وہ صورتحال سامنے نہیں آئے گی کہ انسان ایک قبر کے پاس گزرے گا اور کہے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے ایک بیماری آتی ہے اور پوری دنیا کی اکانومی یعنی چاہے کٹیں خراب ہیں کچھ بھی ہیں جو بھی ہیں جن طاقتوں نے کام کرنا تھا وہ کر گزرے انہوں نے دنیا کے اندرے ثابت کر دیا کہ ایک کروٹ سے زائد لوگوں کے بیماری ہے پانچ لاکھ لوگ مرے ہیں وجہ کچھ بھی ہو مرنے کی انہوں نے ثابت کر کے دنیا کی اکانومی کا بیڑا کر دیا اب آپ یہاں سے دیکھیں ایک ان کا ایجنڈا تھا کہ کیشلیس سوسائٹی کرنی ہے یعنی کیش کچھ نہیں چلے گا آپ کے پاس اگلے کارڈ چلیں گے کرپٹو کرنسی چلے گی دنیا کی سب سے بڑی اہم ترین طاقت پیسہ ان کو کنٹرول چاہتے تھے اب آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن ہے کہ اب دنیا کے اندر خاص طور پر یورپ جہاں پر اسی فیصد کیش کی ٹرانزکشن ہوتی تھی لوگوں نے یہ چھوڑی دیا کیریگن وہ کہتے ہیں ہمیں بیماری ہو جائے گی نوٹا کے تھرو لہٰذا وہ کارڈ کی طرف آ رہے ہیں یعنی دنیا کے اندر جو کام وہ اپنی کیمپینوں سے نہیں کر سکے تھے جو کیشلس سوسائٹی کا انہوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے ایک بیماری کے ذریعے کر دیا اور آج دیکھ لیجئے لوگ کارڈ دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر ایون کے لوگ ریڈی ہو چکے ہیں کہ آپ کی باڈی میں چپ انسٹال کی جائے اور وہی سب کچھ ہے ہمیں نہیں جانا ہمیں کسی کو ہاتھ نہیں لگانا اب یہ دنیا کے اندر آپ دیکھئے چیزیں آ رہی ہیں اب چائنہ نے حالی کے اندر جو بیماری آئی سوائن فلو اب اس کے بعد یہ صورتحال آئی ہے اس کے بعد مزید آگے یہ ایکسپیریمنٹ چائنہ کے در سے یہ ہے جو بھی ہے چائنہ کے آن سے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کا ٹارگٹ اس وقت چائنہ ہے اس کو دبوچ رہا ہے امریکہ کا بھی یہی ٹارگٹ ہے یورپ کا بھی یہی ہے انڈیا کا بھی یہی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر جن لوگوں کو سمجھ رہی تھے اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کیا صورتحال ہے پہلے کہا جا رہا تھا جی وہ جی اتنی لاشے قبرستان بھر گئے آپ کو پاکستان کے اندر پوری جگہ پر نظر آئے بتائیں آپ کو کیا کوئی بھی ایسی جگہ نظر یہاں پر قبرستان بھر گئے سویڈن نے بھی کام کیا سب کچھ کیا اب تیار رہے ہیں دنیا کے اندر جو اگلا وقت آنے والا ہے وہ اچھا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادی سے گائیڈ لائن لے کہ ہونے کیا جا رہا ہے یہ ایک بیماری آنی ہے جس کا ذکر وہ کر چکے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ امباد ہوں گی چاہے ایک ارب ہو چاہے پچاس کروڑ ہو کتنی بھی ہو لیکن بڑے لیول پر یہ کام ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ اگلی جنگیں اسی طرح ہونے جا رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں